تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ جینڈز پجامے کے لیے فرنٹ اور بیک کی مارکنگ کی ہے تو اسی مارکنگ کی حساب سے ہم آپ کو بتائیں گے پجامے کے لیے آسن یعنی لٹک کتنی رکھیں اور تھائی کتنی رکھیں اور یہاں سے یہاں تک بیک کتنی رکھیں اور یہاں سے یہاں تک بیک کتنی رکھیں تو یہ فورمولا بلکل نیا ہے اس سے پہلے میں نے بھی آپ کو یہ فورمولا نہیں بتایا ہے تو میں نے اس سے پہلے کافی ویڈیو بنائے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کمر کے حساب سے آسن اور تھائی کتنا رکھیں ہپ کے حساب سے آسن اور تھائی کتنا رکھیں تو آج کی اس ویڈیو ہاں آپ کو نہ ہی کمر کے حساب سے بتائیں گے نہ ہی ہپ کے حساب سے بتائیں گے نہ ہی لمبائے کے حساب سے بتائیں گے اور بہت ہی آسان اور سمپل فورمولا ہے تو اس فورمولے پر میں پانچے دن سے ریسرچ کر رہا تھا تو کافی ریسرچ کرنے کے بعد میں نے آپ کے لئے فارمولا تیار کیا ہے تو دوستو میں ہوں اکیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکیل فرسن ڈیزینر تو آئیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے دو انچ کا مارجن چھوڑا ہے جو کی ہر سائز کے پجامے میں یہ مارجن دو انچ کا چھوڑا جاتا ہے تو یہ جو مارجن ہم چھوڑتے ہیں وہ نیفائی الاشٹک کے لئے چھوڑتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے آسن یعنی لٹک تو سب سے زیادہ کنفیوزن یہی پر ہوتی ہے اور نیو بگنرز اسی کو لے کر بہت زیادہ سوال کرتے ہیں بہت سارے کومنٹس کرتے ہیں تو اب آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کبھی نہیں پوچھیں گے ہم آسن کتنا رکھیں بیسے میں نے اسی ہفتے میں آسن اور تھائی کے اوپر ایک ویڈیو اور بنایا ہے تو وہ بھی بہت آسان ویڈیو ہے پر یہ ویڈیو اس سے بھی زیادہ آسان ہے اور بہت ہی اچھا ویڈیو ہے تو یہ آسن ہم کو ہپ کے حساب سے بھی نہیں رکھنا ہے کمر کے حساب سے بھی نہیں رکھنا ہے لمبائے کے حساب سے بھی نہیں رکھنا ہے تو رکھنا کسی حساب سے ہے تو رکھنا ہے ہم کو تیرے کے حساب سے اب آپ کنفیوز نہ ہو بلکل بھی تیرے کے حساب سے ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو تیرے کا ناپ لینا ہے بوڈی میزرمنٹ کرنا ہے جتنا فٹ تیرہ آ رہا ہے بلکل بھی بڑھا کر نہیں ناپیں گے اب ہو سکتا ہے آپ نے سیلے ہوئے کرتے یا سیلیو سیٹ سے ناپا ہو تب بھی آپ کو دیکھ لینا ہے بلکل فٹ میں تیرہ رکھنا ہے اور اس پر کوئی بھی مارجن ایڈ نہیں کرنا ہے جتنا بھی تیرہ ہے سولڈر کا ناپ لینے کے بعد آپ کو چھے انچ کم کر دینا ہے یعنی سکس انچ مائنس کرنا ہے تو جتنا بھی تیرہ ہے آپ کو چھے انچ کم کر کے اتنا ہی یہاں سے یہاں تک آسن کا نسان لگا دینا ہے جیسے کہ میں ایکزامپل کے لیے آپ کو بتاتا ہوں تو جیسے آپ کا تیرہ اٹھارہ انچ ہے اور آپ نے جب اٹھارہ انچ میں چھے انچ کم کیا تو بچا بارہ انچ تو ہم نے اس طریقے سے یہاں سے یہاں تک بارہ انچ آسن یعنی لٹک کا نسان لگا دینا ہے تو بتائیے کتنا سمپل ہے پر یہاں پر آپ کو ایک چیز اور سمجھا دیتا ہوں جیسے کہ کسی کا تیرہ چودہ یا پندرہ یا سولہ انچ ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر چھے انچ کم نہیں کرنا ہے پانچ انچ کم کرنا ہے جیسے مان لیجی کسی کا تیرہ اگر سولہ انچ ہے تو آپ نے سولہ میں پانچ کم کر دیا تو بچا گیارہ انچ تو یہاں سے یہاں تک آپ کو آسن کا نسان گیارہ کا لگا دینا ہے تو آپ دھیان سے سمجھ لیں چودہ سے لے کر سولہ انچ تک اگر تیرہ ہے تو آپ کو تیرے میں سے پانچ انچ کم کرنا ہے اتنا ہی انچان لگانا ہے سولہ کے بعد جو بھی تیرے کا سائز ہے سترہ، اٹھارہ، اننیس، بیس تو آپ کو چھے انچ کم کرنا ہے تیرے کا ناب لے کر اور اتنا ہی آسان کا نسان لگا دینا ہے اب آتی ہے تھائی کے بارے یہ تو جانگ ہوتی ہے اس کے چوڑائی کتنی رکھیں تو یہ بھی بالکل سمپل ہے تو یہاں بھی ہم تیرے کے حساب سے بتائیں گے یہاں بھی آپ کو تیرہ ناب لینا ہے سولڈر نابیں گے جتنا بھی تیار سولڈر ہے چاہے سلیو کرتے سے ناب ہو چاہے بوڈی میزرمنٹ کیا ہو آپ نے تو یہاں پر آپ کو چار انچ کم کرنا ہے جتنا تیرہ ہے چار انچ کم کریں گے اور اتنا ہی آپ یہاں سے یہاں تک تھائی کا نسان لگا دیں گے تو یہ ہو گیا تھائی کا فورمولا جتنا بھی آپ کا سولڈر ہے اس پر آپ کو فور انچ مائنس کر دینا ہے اور اتنا ہی آپ تھائی کا نسان لگائیں گے یہاں سے یہاں تک اب آتی ہے اس والے نسان کی بارے یہ جو ہم نے یہ نسان لگایا ہے تو یہ جو ہم نے تھائی کا نسان لگایا ہے یہاں سے ہم کو پیچھے کے لیے ڈیڑھ انچ بیک کرنا ہے نورمل جو میڈیم پجاما ہوتا ہے اس کے لئے اور اگر ہیوی سائز پجاما ہے تو آپ یہاں سے یہاں تک پونے دو کم کریں گے تو میں نے یہاں سے یہاں تک یہ ڈیڑنج کا نسان لگایا ہے اور اوپر کوئی نسان اٹھا دیا ہے اور یہ اس کا راؤنڈ سے اب بنا دیا آسن اور تھائی کی بات ہوگئی اب بیک کی بات کر لیتے ہیں بیک کتنی بڑا کر رکھیں گے یہاں سے اور یہاں سے اور اگر آپ کپڑے پر کرتا پجاما کی کٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی ہمارے چینل پر بہت سارے ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں اگر آپ پھول جینس ٹیلی رنگ سیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل اکیلی فیسین ڈی جانا کو ابھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ سیئر ضرور کریں اور اگر آپ کرتا کٹنگ کا فارمولا جاننا چاہتے ہیں تو کرتا کٹنگ کے لئے ہم نے اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرس میں دے دیا ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے کرتے کا آر مول کی سائز کے لئے کتنا رکھیں کرتے کا حالت کتنا رکھیں A to Z کرتا کٹنگ کا فارمولا اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ایک نسان لگا دینا ہے یہاں سے اس آسان والے نسان سے تقریباً دو سود نیچے کو لگائیں گے تقریباً تین انچ آگے کے لئے اس کے بعد ایک نسان یہاں لگائیں گے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر ہم بیک کتنی بڑھا کر رکھیں گے تو یہاں پر آپ ڈیلڈ انچ سے لے کر دو انچ تک بیک بڑھا کر رکھ سکتے ہیں تو میں میڈیو پیجام کے لئے ڈیلڈ انچ بڑھا کر رکھ رہا ہوں یہاں سے اس طریقے سے اور اگر آپ یہاں سے نا نا پہیں تو ایک فرمولا یہ بھی ہے یہ جو نسان آیا ہے تھائی کا اسی کے سینٹر سے آپ اوپر کو اٹھا دیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد یہاں پر بات آتی ہے تھائی کے پاس کتنا بڑھا کر رکھیں جب ہم بیک کٹنگ کریں گے تو آپ نورمل پجام کے لئے یہاں سے یہاں تک ڈائی انچ بیک بڑھا کر رکھیں گے اور تھوڑا ہیبی سائز پجام ہے تو آپ تین انچ بیک بڑھا کر رکھیں گے تو میں نورمل میڈیم سائز کے پجام کے لئے یہاں سے یہاں تک ڈائی رکھ رہا ہوں اور اس طریقے سے میں نے ڈیڑھ انچ یہاں رکھ دینا ہے بیک کے لئے یہاں سے یہاں تک اس کے بعد ہم یہاں سے ایک راؤنڈ سیپ بنائیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم یہاں سے اسکیل رکھیں گے تھائی بالے کو مہوری بالے سے ملا دیتے ہیں تو میں یہاں پر سیدھی بالی اسکیل لگا رہا ہوں پر آپ کو یہاں پر شیپ اسکیل کا یوز کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فور وچنگ ویڈیو